موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان المبارک میں حالت روزہ میں جو ایک مسئلہ خصوصا ہماری خواتین کے لیے مبتلا بے رہتا ہے وہ ہے کھانا بناتے ہوئے نمک کا چکھنا اور یہ کبھی بھولے سے بھی خواتین نمک چکھ لیتی ہیں اور چکھنے کے بعد پھر ان کو اپنے روزہ کے بارے میں سوال سامنے آتا ہے کہ روزہ صحیح ہے باطل ہو گیا ہے نیازہ اس کے لیے صورتحال یہ ہے کہ اگر ان مبتلا روزہ پر توجہ رکھی جائے تو حقیقت میں روزہ کسی بھی کھانے والی چیز سے جب ٹوٹتا ہے کہ جب وہ چیز حلق سے نیچے اتر جائے اگر حلق سے باہر ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا خصوصا اس سلسلے میں گرد و غبار اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ فقط مو تک نہیں مو سے اندر حلق سے نیچے اتر جائے اسی طرح نمک کا چکھنا ہے جو ہماری خواتین کے سامنے پیش آتا ہے یا بچوں کو دودھ پلانے کے لیے فیڈر میں دودھ کو چکتی ہیں کبھی کبھی تو کبھی کبھی عمدی بھی ہوتا ہے اور کبھی جانبوچ کے اور کبھی دھوکے سے بھی لیکن ہر حال میں کوئی سی چیز بھی مو میں چاہے مسواک کرتے ہوئے پیسٹ کا ذائقہ ہو نمک ہو میٹھا ہو یا کوئی بھی چیز ہے اگر حلق سے نیچے نہیں اتری ہے فقط اس کا اثر مو تک موجود ہے اور اس کو پھر تھوک دیا جائے تو روزہ صحیح ہے روزہ باطل نہیں ہوگا روزہ صرف اس صورت میں باطل ہوگا جب حلق سے اتر جائے لہٰذا روزہ آپ کا صحیح ہے اور اس میں چاہے جانبوچ کے بھی نمک چکھا جائے تو ابھی روزہ صحیح ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ